ملک کی معروف شخصیت اشیوز پہ ٹکا کے بات کرتے ہیں اپنے بلنٹ سٹارٹس رکھتے ہیں چاہے کسی کو وہ پسند ہو یا نہ ہو اور صدر اہل حدیث پاکستان بھی ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر بھی ہیں اشان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اشان بھائی اس وقت میں آپ کو ایک مذہبی سکولر کے طور پر بھی انٹرویو لے رہا ہوں اور وہ علام اکبار رحمت اللہ علیہ کا شیر ہے میری شاعری اچھی نہیں ہے اور یہ چلانے اگر میں غلط بھی پڑھ لوں کیونکہ جو آپ کے اندر کمزوری ہو آپ بتائیں جس میں وہ کہتے ہیں جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی درست بات ہے تو بینگہ مسلم ہے سمجھ دو دین اور سیاست یہ انسپریبل ہے ان کو لگ نہیں کیا جا سکتا اور یہ قرآن و سنت سے بھی پروو ہے ملک کے حالات آئینی سیاسی معاشی اس کا ذمہ دار کون ہے پہلے تو میرے آپ سے یہ سوال ہے بلال بھائی جو آپ نے جس شیر سے اعتداء کی ہے پہلے میں اس دبچے کے حوالے سے بات کرتا تو دین اس کی جو ٹرانسلیشن اور ترجمہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ہمارے عادے مسائل ویسے حل ہو جائے دین کہتے ہیں دنیا کو گزارنے کے طریقے کا نام تو کیا دنیا کے اندر سیاست نہیں ہے دنیا میں ریاست نہیں ہے دنیا میں معاشرت نہیں ہے معیشت نہیں ہے معاملات نہیں ہے تو دین پورے کے پورے معاشرے کا حاطہ کیا ہوتا ہے اور یہ بات سو فیصد دروستہ کے جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیدی اگر سیاست سے دین نکال دیا جائے تو پھر چنگیدی یہ تھی ہے پھر اگر آپ کے پاس کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے احلاقی نوم نہیں ہے دین کی آپ کو سپورٹ نہیں ہے تو آپ ایک ایتھیزم کو جانتے ہیں کہ ایتھیسٹ کو صرف لاف لینڈ کا ڈر ہوتا ہے اس کو ایک شخصیت کا مقتدر مقتدر اعلیٰ کا کوئی ہوف نہیں ہے دنیا کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں ہوفزدہ کرنے کے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قانون مضبوط ہو اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کا خوخ اپنے دل میں رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا اب آپ یہ سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا کہ پاکستان کے اندر معیشت یہ جو مسائل ہے یہ کیوں ہوا میں تہے دل سے اور صدقے دل سے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں بلال بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے دین کے نام پہ اصل کیا اور دین کے ساتھ دوخہ اور فراد کیا ہم نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اصل کیا ایک بنیاد ایک بلڈنگ ہے اس کی بنیاد بنی ہے آپ نے بنیاد کنکریٹ کے کھڑی کی نیچے ہے کنکریٹ نکال دے بلڈنگ کھڑی رہ گی نہیں رہ گی ہم نے پاکستان کو اس بنیاد پہ اصل کیا تھا ہمیں ایک ایسی تجربہ گاہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی قوانین کا نفاظ کر سکے وہ بنیاد ہی نکل چکی ہے اب وہ بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں شکوا کرتے ہیں کہ ہم مسائل کا شکار ہیں آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں زمین کا ایک ٹکرا دے قرہِ ارضی دے تو ہم اس کے اوپر رسول اللہ کے نظام کو لے کے آئیں گے ہمارا دو کومی نظریہ کیا تھا قائد آدم کی فلوسفی کیا تھا علامہ اقبال کا نظریہ کیا تھا سرسید احمد حان یہ سارے اس نظریہ کے حامل تھے کہ اس ریاست کے اندر دو کومیں کٹھی نہیں رہ سکتی اپنے اپنے نومز ہیں اپنے اپنے طریقے کے مطابق ریاست درکار ہے لیکن امپلیمنٹ کیا ہو رہا ہے کیا ملک کے اندر اسلامی نظام ہے آپ نے معیشت کی بات کیا کہ ہماری معیشت میں سود نہیں ہے تو کیا سود کے اوپر بھی علماء کا کوئی احتلاف ہے آپ ایسے تو میرے ایسے ڈسکیسنگ کرتے نہیں یار فرقہ وریعہ دیئے وہ لیکن مجھے بتائیں جس کے اوپر اتفاق ہے ہم نے تو اس کو ہتم نہیں کیا سود کے اوپر الہدیس و دیوبندی و بریلوی و شیعہ اور سب متفق ہیں حرام ہیں نہ بھی ہوں قرآن کی آیتا کہ اللہ رسول سے جنگ کرو اس کو ہم نے ہتم نہیں کرنا ہمیشت درست ہو جائے گی پھر لوگ مثال دیتے ہیں یار جن کی سودی نظام ہیں ان کی معیشتیں درست ہیں تو آپ پاکستان کے اندر یہ بات دیکھیں ہر بندہ اپنے وین کا حامل ہوتا ہے ہم نے یہ وطن اللہ سے ایک وعدے کی بنیاد پر اصل کیا ہم نے اس سے روگردانی کی یوٹن لیا اور بلنٹ یوٹن لیا تو ہم آج ملک کے اندر معیشت بھی تباہ جو آپ نے سیاسی انسٹیبلیٹی کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں اگر معاشرے میں دین ہو تو اس طرح کی انسٹیبلیٹی بھی نہیں ہوتی حشان بھئی آپ نے علماء کی بات کی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اسلام اجتہاد اور جدت کی بھی ہمیں بات کرتا ہے کہ آپ نے آپ کو مورڈن نائز کرو جو چیلنجز ہیں اجتہاد کا جو آپ نے لفظ بول دیا یہ جامعہ ہے جامعہ ہے آپ نے قرآن و سنت کے تابع رہتے ہوئے قرآن و سنت کے آقا کی سنت کے تابع رہتے ہوئے آپ نے نینے چیلنجز سے نبر ازما کیسے ہونا اسے اجتہاد کہتے ہیں علماء کا کنسنسس اس پہ ہو امت کا کنسنسس ہو میرے آپ سے ایک سوال ہے اس وقت مرزا محمد علی انجینئر وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور کہتا ہے تمام جو علماء ہیں وہ چورن یا فکی بیچ رہے ہیں ان کے الفاظ ہیں میری یہ جورت نہیں ہے پھر میں ساحل عدیم صاحب کی طرف بھی آوں گا جو خاتون بیٹھیں ہیں بغیر پردے کے دوسری خاتون کو وہ کہتے ہیں میں اس خاتون کا سپورٹر نہیں ہوں لیکن اگر ایک شخص تاغوتی نظام کو چیلنجز کر رہا ہے کیا وہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے ایک عورت بغیر پردے کے بیٹھی ہے اور دوسری عورت بھی بغیر پردے کے میں دونوں سے پوچھنا کہ تاغوتی نظام کیا ہے اور تاغوتی نظام جو ہے وہ اگر تمہیں اس کا مطلب نہیں پتا تم جاہل ہو میں بھی سمجھتا جسے تاغوت کا مطلب نہیں پتا وہ جاہل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حدود کرتا شریعت کو نہیں سمجھتا وہ جاہل ہے لیکن جب علماء عورتوں کو بے پردہ کر کے سامنے بیٹھ کے چاہے واقعہ کربلا ہو چاہے روزے کے فضائل ہو چاہے اسلام کی بات ہو وہ جب اس طرح کی بات کریں اور دوسرے ایک جہلم میں بیٹھ کے باقی علماء کی دھجیاں رہے تو عالم کسے مانے اور وہ وائیڈل بھی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی ہے آپ کے سوال میں اس کا جواب موجود ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے وہ حقیقت میں دین کے طالب علم نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ اویرنیس پہنچانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے دین لینا کہاں سے آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں تو میرے دماغ میں تو آپ ساحل عدیم کی بھی بات کی ہے مرزا کی طرف بھی آتا ہوں ساحل عدیم کی جو آپ نے بات کی ہے دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو اس سے ایک ایسا سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا جواب دے اور وہ کہا جائے کہ تجھے اس کا جواب نہیں آتا تو تو جاہل ہے کیا یہ ایٹیچوٹ درست ہے مثال دے رہا ہوں میں اس کو کہتا کہ وہ لادیاتی ضبہ کا انگلیش ترجمہ سنا دے یا فلاں عربی کوٹ کی ٹرانسلیشن سنا دے سنا سکتا نہیں نہیں سنا سکتا تو اس کے اندر اس کا یہ انداز گفتگو بھی درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ساحل عدیم جیسے گدے کو میں گدہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک بیان دیا کہ گدہ حلال ہے کوئی گدہ ہی کہہ سکتا گدہ حلال ہے جس بندے کا نولج علمی سطح یہ ہے کہ گدہ حلال ہے آپ اس کو عالم کہیں گے اور جہاں تک آپ نے مردہ جہلمی کی بات کی ہے جو کہتا ہے امی ایٹی کوئی نہیں آپ نے یہ کہا علماء کو کہتا ہے چورن بیجنے والا پھکی بیجنے والا یہ اس کی بتمیدی اب لوگوں کے سامنے آیاں ہو چکی ہے میں آج پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہو کہ جس وقت یہ صحابہ کی تحین کارہ تھا سیدنا امیر معابیہ سے لے کے حضرت ابو سفیان سے لے کے امی آئیشہ تلہ دبیر کی اس وقت ہم اس کے تاکم میں تھے اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ پرچے بھی کٹوائے اور گرفتاری کی تحریک بھی چلائی اس وقت اس کو سب سے زیادہ سپورٹ کون کرتا ہے پی ٹی آئی کا شخص پی ٹی آئی کا نوجوان تو آج پی ٹی آئی کے نوجوان اس کے حلاف ہو گئے ہیں کاش وہ اس وقت اٹھتے کہ جب وہ صحابہ کی حرمت کے اوپر حملہ ور تھا آج آپ عمران حان کی حرمت کے لیے تو کھڑے ہو گئے ہیں چلیں آپ کی میں کہتا ہوں اللہ کے شکر آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ بندہ بتمید آدمی ہے یہ کسی کے پی رول کے اوپر ہے یہ قادیانی اور رافضیوں کا سہولتکار ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں آپ کے ساتھ کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی اس نے کہا نہیں کہ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھیں گے اور پلس رات پہ لائدہ ہوں گے اور وہ بھی آپ نے اس کا ڈائلوگ سنا ہوگا کہ قادیانی ان سے تو بہتر ہی ہے نو مسلم سے اہل کتاب سے بہتر ہی ہے اہل کتاب سے بہتر ہے بالکل انہوں نے اس نے کہا تھا اہل کتاب بہتر ہیں مرتد کو یہ کہہ رہا اہل کتاب سے بہتر ہے جو ختم نبوت کا منکر ہو جائے اب دیکھیں ان لوگوں کا علمی نالج اور علمی سطح یہ ہے اور یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کسی عورت کو کہ جاہل ہیں پھر آپ نے جس چیز کی طرف شہرہ کیا کہ وہ بے پرد عورت ہے اس کے بارے میں چلو اس چیز کو میں کہتا ہوں سائیڈ پہ بھی رکھ لیں تو آپ دنیا میں کوئی بھی ایسا سوال میرے سامنے میں ایک بات ہوں دنیا کا کوئی بندہ میرے سامنے بٹا دیں میں اس سے ایک ایسا سوال کر سکتا ہوں کہ جس کا اس کو جواب نہ ہوتا نہیں آتا ہوں بلکل نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں تھا وہ جاہل ہے نہیں ایک میرا سوال دیکھیں میں ساحل عدیم کو سنتا رہا ہوں میں ان کی عزت کرتا ہوں ہر بندے کا ایک اپینین ہے یار لیکن ان کی فیلڈ فتوہ نہیں ہے فتوہ نہیں چلے ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور کے اوپر وہ اپنے آپ کو متعارف کراتے تو ٹھیک تھا وہ جھوڑ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ دجال کے سب سے زیادہ پیروکار علماء ہوں گے یہ حدیث ہے اس نے کہا یہ رسول اللہ پر بہتان نہیں ہے علماء ہی نے تو دجال کا تعارف کرانا ہے اور علماء ہی نے تو بچانا ہے بچانا ٹھیک وہ کہہ رہا علماء دجال کے پیروکار ہوں گے تو گویا جس کی سائیکالوجی یہ اچھا وہ صورت قحف سے ایکسٹر تیریٹیل دندگی اور انٹر پلینٹری سفر اور اس طرح کی باتیں احض کر کے نوجوان نسل کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اللہ کے بندے جو قرآن و سننہ سے ثابت ہے کہ انسان اس سیارے کی مخلوق ہی نہیں ہے تو اس سے آگے کیا بات ہے ہمیں اللہ رب العزت نے اس زمین پر پیدا ہی نہیں کیا جنرل میں آدم پیدا ہوں ہے اس زمین سے پیدا کیا ہے لیکن اس زمین کے لیے پیدا نہیں کیا ہم آئے بار کسی اور جگہ سے ہیں تو یہی کافی ہے یہ کہنا کہ انسان نے کبھی صورت کا ہفت کیا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے جو بادشاہ تھا وہ جناب یہاں سے کسی اور سیارے پر چلا گیا وہاں سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کا علمی لیول اور علمی سطح کیا ہے جب آپ کو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرے میں راج کی ہے تو جو باتیں مفتنط ثابت ہیں ان کی طرف آپ تو وجہ نہیں کرتے اگر آپ نے گلمرائز ہی کرنا کسی چیز کو تو سفرے میں راج کو کریں کہ وہ ایکشوال سفر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان بھی پار کر گئے ہیں تو یہ تو ایکشوال ہے حضرت آدم ساتویں آسمان سے نیچے جانے ہیں یہاں میرے دو سوالات ہیں ایک سوال میں اپنے علاقے میں پرانے شہر سے میرا تعلق ہے ہم بزرگوں کی ایک اپنی سوچ ہے اور بزرگوں کی سوچ میٹر کرتی ہے دے شک ان کی سوچ ٹھیک ہے چاہے وہ علماء نہ ہو حدیث بعد اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے بڑوں کے ساتھ ہے ایک بزرگ نے مجھے سوال کہ اس نے کہا پتر تو میڈیا تے کام کرنا ہے شام نساڑے علماء آجان دینے سم نے کوری تیار ہو کے بیجان دی اینجلاتے لاتے رکھ کے سر تے ہو دے ڈبٹا نہیں ہوندہ تے گل اللہ دی کر دینے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی کر دینے تو میں ساہی لدیم صاحب یہ اس طرح جتنے بھی سکولر ہیں میرا یہ سوال نہیں بنتا کہ آپ جب اللہ رسول کی بات کریں قوم کی بیٹیوں کو موٹیویٹ کریں آپ کے سامنے خاتون جس حالت میں کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے سنو میرا سوال یہ بنیادی طور کے اوپر اگر آپ نے شریعت نادر میں یہ بات کی ہے تو اسلام کے اندر میرا اور آپ کا جو ذمہ ہے وہی بلاغ ہے آپ مقتدر بھی ہیں یعنی آپ کے بعد قوت نافضہ ہے تب آپ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک عوامی ایک ریاست کے عام شہری ہیں تو آپ کسی کو زبردستی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈوبٹا پہن آپ بھی بلاگ کریں گے کہ ڈوبٹا پہننا شریعت میں ہے دنیا کی سب سے افضل ترین عورتیں ڈوبٹا پہن کے نکلتی ہیں حتیٰ کہ جو ہماری مائیں ہیں ماں کے ساتھ تو نکانی نہ ہوتا مہاں سے مومنی سے نکانی نہ ہوتا نہیں ہو سکتا تو وہ باپردہ نکلتی اس طرح سمجھانا اور بات ہے اور یہ جو بزرگ نے سوال کیا یہ بڑا ہم ہے تو پھر اس طرح کی مجالس سے علماء بائیکارٹ کیوں نہیں کرتے اس کی ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاض کے اور دیگر عرب کے جاہلیت کے بزاروں میں جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے مثال دے رہا ہوں اگر وہاں سے علماء ہی اٹھ جائیں تو ابلاغ کیسے ہوگا تو یہ ہاں ابلاغ کرتے رہنا چاہیے ایک فاصلہ جو شریعہ اس کو برقرار رکھتے رہنا چاہیے لیکن یہ کہہ دینا کہ ان پروگراموں کا صیرت بائیکارٹ کر دینا چاہیے پھر ایک سپیس ویدہ ہو جائے گی تو کسی نے تو فیل کرنی ہے یہ تبلیغ کا ایک پہلو لازمی ہے اور یہ اس کی ایک روایات بڑی تفصیلی بھی مجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد میلوں میں جا کے تبلیغ کرتے رہے ہیں خود جا کے تبلیغ کرتے رہے ہیں اور کرنی چاہیے ان کا عورتوں کا حق نہیں ہے ان کو تبلیغ کی جائے ہے نا تو ان کو کنوں نے کرنی ہے ان کو بھی تبلیغ تو بظاہرہ مردوں نے کرنی ہے تو وہ سارے انبیاء جو ہیں مردوں میں سے آئے ہیں اب تو فیمنیزم کی تحریک ہے وہ تو بلکہ یہ اتراز کرتی ہیں کہ کوئی نبی یا عورتوں میں سے کیوں نہیں آئی یعنی اللہ پہ بھی اتراز شروع ہوئی تو بارال مردوں نے ہی تبلیغ کا فریضہ سارا انجام دینا ہے لیکن ان کا یہ کوئیسٹن ہے کہ ایک عورت بہت زیادہ ذرک برک اور غیر شریح لباس اور حدود کی اوت سے آزاد ہے تو اس کے سامنے قطن نہیں بیٹھنا چاہیے اس کا بائیک آٹ ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن ایک کسی محذب ڈریس میں قابل قبول ڈریس میں اس کا ابلاغ ہونا چاہیے کہ آپ بہتر طریقے سے آئیں آپ اپنے آپ کو اور کبر کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقے کار زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی بائیک آٹ کرنا چاہے اس کے اوپر ہم کوئی اتراز نہیں کر سکتے نہیں کیا جا سکتے نہیں بلکہ وہ بہتر ہے بہتر ہے بہتر اچھا حریزہ علی انجینئر صاحب کا ایک بیان جو ہے کہ اگر خان صاحب بچ گئے زندہ رہے تو سٹیبلیٹی نہیں آئے گی آپ بھی ایک عالم ہیں آپ بھی ایک سیاسی جماعت کو لیٹ کر رہے ہیں زیرہ سیاستدان ہے چیزوں کو سمجھتے ہیں دین کی بھی خدمت کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حالات ہوں کہ اگر امنان خان صاحب بچ جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کو وہ لیٹ کر رہے ہیں پاپلر پولیٹیکل پارٹی ہے تو ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے باہیات بیانات جو ہیں ان کو کنڈیم اس لیے کرنا چاہیے کہ کچھ عرصہ پہلے اگر یہ بیان تھا کہ نواز شریف اگر ملکی سیاست میں رہے گا تو ملک مستحقم نہیں ہوگا مرانحان اگر زندہ رہے گا تو ملک سٹیبل نہیں ہوگا یہ بیان قابل مضمت ہے تو آپ نے پہلے بٹھو کو فانسی دے دی ہے اس وطن میں الیکٹڈ وزیر آزم کو کیا ملک سٹیبل ہو گیا ہوا اب بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے مرنے سے اس چیز کا تعلق نہیں جب تک آپ نظام درست نہیں کریں گے نظام ضرور درست ہونا چاہیے اگر تو وہ بات کرتا نظام کی درستگی کی کہ خان صاحب نے نو مائی کو یہ جو واقعات نوجوانوں کو مشتعل کیا یہ غلط ہے ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ اگر زندہ ہی رہے گا تو یہ ملکوں کو تو یہ آپ کی سوچ اور فکر اخلاقی پستی کی انتہا یہی وہ سوچ اور فکر ہے کہ جس کی وجہ تھے حضرت عمر شہید ہوئے حضرت عثمان شہید ہوئے میں اللہ معاف کریں ان کا مثال کمپیریزن نہیں کر رہا لیکن اگر آپ کسی بھی سیاستدان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں نے فیصلہ کیا پر بکتی زندہ رہے گا تو ملک سٹیبل نہیں رہے گا مار کے سٹیبل رہ گیا اسی کے بیٹے کو اسی کے پوتے کو تلال کے بعد بھی شادین بکتی وزیر آزم وزیر رہا ہے کسی پچھلے دور میں تو آپ نے کسی کو مار کے کیا حاصل کر لیا پیٹی ایم وان کے بعد جو سیٹ اپ بن ہے اس میں وہ منسٹر رہے ہیں منسٹر رہے ہیں شادین رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں دولفکار علی بھٹو کے مار جانے کے بعد بے نظیر نہیں رہی رہی ہے بے نظیر کے مار جانے کے بعد بلاول بھٹو وزیر ہار جان نہیں رہا تو علی اب مجھے ایک بات بتائیں میں یہ منٹیلٹی کرتا ہوں چھے جو نہیں چاہیے کہ کسی لیڈر کو مار دیا جائے تو سٹیبلٹی آ جائے گی یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کسی کے مر جانے سے نہ سٹیبلٹی کا کوئی تعلق ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انا آپ کا جو اندر ہے نا وہ راضی ہو جاتا ہے تو مردہ محمد علی جیلمی نے اب نیا دشمن چنا پہلے وہ ہان صاحب کے کسیدے پڑتا تھا اب وہ ہان صاحب کی اپوزیشن میں چلا گیا ہے اور اس کی دوریاں ہلانے والے کچھ لوگ ہیں تو وہ وہ اب اگر ہان کو مارنا چاہتا ہے تو یہ اس کی ذاتی انعاقی تو تسکین ہو سکتی ہے اس کا ملک کی سٹیبلٹی سے کوئی تعلق نہیں مرزا صاحب ایسے بیانات کیوں دیتے رہتے ہیں دو دو چار چاہم آباد ان کا ایک ایسا بیان آتا ہے کہ جس سے نہ عوام چاہے اکسٹریم ہو جاتی ہے یعنی اکسٹریم کے اکسٹریمز کی دو قسم کی ہوتی ہیں تو اکسٹریمزم نظر آتا ہے اس میں شدہ پسندی نظر آتا ہے وہ بنیادی طور پر عالم دین نہیں وہ دھڑا رکھتا ہے میں سال دے رہا ہوں جب کالیانیوں کی سپورٹ کرتا ہے بیان میں تو اس کا ذہن ہوتا ہے چلو یہ جو کمیونٹی ہے یہ میرے سپورٹ میں کھڑی ہوگی جب رافضیوں کی مائد کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو اہل تشریع ہیں وہ ان میں سے سارے اہل تشریع رافضی نہیں ہوتے نہ سارے اہل تشریع سعبا کو گالیاں دیتے ہیں لیکن جو سابا کو برا بلا کہتا ہے ان کی سپورٹ آسل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب عدد وغیرہ کے معاملات کیس چال رہے تھے تب بشرا بی بی کے حق میں بیان دے کے پی ٹی آئی کی حمایت آسل کی اب اس کو درکار تھی ایک اور طبقہ فکر کی حمایت اب وہ شاید نونلی کی آنکھوں کا تارہ بننا چاہتا ہے ایک دھڑا رکھنا پڑتا ہے تو اس کی ساری دینی کاوش بھی اسی دھڑے بندی کا شکار ہے جس نے ہر دوسرے دن اپنے بیان سے رجوع کر لینا ہر دوسرے دن یوٹر لے لینا کبھی اہلی دیسوں کے حلاف کبھی دیو بندیوں کے حلاف کبھی بریلیوں کے حلاف کبھی کہے گا یار اینجتے نانا کو یہ تو سب سے بہتر ہیں ایک دن کہہ رہا ہوں گا اگلے دن کہے گا یہ تو اینا در ناکی میں اپا نہیں دیتا ہے کنفیوز پرسنلیٹی ہے اس کو بائی اپولر ڈس آرڈر کا شکار ہے تو یہ کہنا شریعت میں موقع بدلتا ہے آپ دس سال پہلے آئیں کچھ مسائل ہوتے ہیں جن میں مندہ رجوع کر لیتا ہے لیکن جو عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں فنڈامینٹلز میں نہیں ہوتا یہ بات جو آپ نے کیا فنڈامینٹلز بدلتے ہیں اس کے تو فنڈامینٹلز بدل جاتے ہیں اس نے امت کے اندر وہ باتیں کی ہیں اب یہ جو بات ہے یہ کوئی عام چھوٹی بات نہیں ہے کہ قادیانی رسول اللہ کی امت میں سے اٹھیں گے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ اتنا بڑا بلندر ہے کہ اگر اس کا احتساب کیا جائے تو یہ تو آئین کے بھی حلاف ہے پاکستان کے آئین کے بھی حلاف ہے وہ غیر مسلم ہے اور یعنی رسول اللہ کی اگر امت میں سے اٹھنا ہے تو ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دینے کی اتنی جو تحریک چلائی ہے وہ کہاں پہ گئی ہے وہ کہتا ہے پل سرات پہ جا کے لیگ گونگے تو یہ مسائلما قذاب کے حلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جنگے رہی تھا مسائلما قذاب کا محضب حضب بکر صدیق ڈٹ گئے تھے بلکل تو ڈٹے بھی کس بندے کے علاوہ اگر اس کی لوجک مان لی جائے وہ تو اشید و انہ محمد اور رسول اللہ پڑھتا تھا مسائلما قذاب وہ تو عذان میں یہ پڑھتا تھا تو اس کے حضاب صاحبہ نے جہاد کیا اور تحت ایک کیا تو یہ تو کہتا ہے کہ یہ کلمہ گو ہے اس لیے جی ان کا کلمہ کوئی لگ نہیں ہے وہ بھی رسول اللہ کی امت سے اٹھیں گے تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے ساحل عدیم ہو ایک طرف انجینئر صاحب ہو تو آپ کی نظر میں بہتر کون ہے ساحل عدیم مردہ سے بہتر ہے بہتر ہے ظاہری بات ہے اس لیول کا پتمیز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن شاید ان کی شگردی میں ہو جائے لیکن بلنڈر بہت ہے بلنڈر اس کے بھی بہت ہے دیکھیں گدہ حلال ہے آپ یہ دیکھیں جائے یہ کوئی چھوٹا بلنڈر ہے یہ بہت بڑے بلنڈر ہیں یعنی کوئی علمی سطح کے لیول بے یعنی علماء دجال کے سب سے پیروکار دجال کے علماء ہوں گے اور یہ رویہ اور یہ تکبر اور یہ انانیت تو دین میں ہے ہی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں دین کا جو دائی ہوتا ہے وہ جب گفتگو کرے تو حد استثابی کی ایسی کفیت سے گدرے کہ اگر رسول اللہ ہوں صحابہ ہوں اسلاف و محدثین ہوں وہ یہ گفتگو کریں گے تو انسان سوچے کبھی نہیں کریں گے تو وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تو ساحل عدیم صاحب کا جو رویہ ہے یا مردہ جہلوی کا جو ایٹیچوٹ ہے یہ دونوں کا ایٹیچوٹ درست نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے ہاں اور دوسری بات یہ ہے ساحل عدیم صاحب کے بارے میں میں مجھے ایک دو ساتھیوں نے کمپلینٹ بھی کی ہے میں نے وہ پروگرام تو نہیں دیکھے کہ اس نے ٹی وی بغیرہ کسی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے علماء کے ساتھ بڑی بدزبانی بھی کی ہے تو علماء تو یا رنبیاء کے بات سب سے بارث ہیں تو ان کے ساتھ بدزبانی کرنا اس کو کسی صورت دیب نہیں دیتا وہ مردہ تو ہر صاحبہ کے بارے میں بھی کر لیتا ہے تو یہ ساحل عدیم صاحب کو بھی اپنا رویہ ایٹیچوڈ بدلنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا سرزرہ پنجاب کی سیاست پہ آ جاتے ہیں آپ کبھی لاہور سے تعلق میرا بھی پھر پنجاب کا لاہور جو ہے دار الخلافہ ہے کیسی چال رہی اس وقت جو ایک خاتون وزیرحال ہے ٹھیک ہے اس پر ایک اللہ کے نبی نے بات کر دی وہ تو شریح نہیں نہیں وہ بھی ایک بات صحیح ہے مطلب یہ ہے اچھا آپ سیٹسوائے ہیں کہ آپ کی وزیرحال خاتون ہے میں آپ پہ باتا ہوں تو اب کیا ہم اس کی کارکردگی سے مطمئنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے وہ تو ایک حکمران ایسے سمجھ لیں پپٹ کے طور پر لگ رہی ہیں ظاہر آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی لوگر میں باٹھتے ہوتے ہیں ان کا کونسا وین ایمپلیمنٹ ہوا سر کہتی تک ٹک منانے میں بہت میند کر رہی ہیں نہیں یہ کوئی does it make a sense میں ویسے ہی شامی میں حقیقت ہے میں بڑا سوچتا ہوں کہ ٹک ٹوک اور گووننس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا سٹوڈنڈو پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈنڈو اس میں میں ڈاکٹریٹ کی ہے میں نے کسی کتاب میں چاہے مورخ ہو یہودی ہو سیکھ ہو اسائی ہو پولیٹیکل انیلسٹ ہو پولیٹیکل کوئی جو مرضی ہو میں نے کسی کتاب میں ٹک ٹوک کا اور گووننس کا ٹک ٹوک کا انہوں نے بلاگ سے دیا ہوگا نا چلے اس کا بھی میں نے کوئی ایس پڑا لیکن وہ بڑے فخر سے کہتی ہے پیچھے عظمہ کاردار صاحبہ بڑے زور زور سے ڈسک بجاتی ہے کلیپنگ کرتی ہے کہ ٹک ٹوک بنانے میں محنت کرنی پڑتی ہے اب یہ گووننس اور ٹک ٹوک کا کوئی کنیکشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں عورتوں کے جذبات مجرور نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ عورت سنفی طور پر سنسٹیو ہوتی ہے حساس ہوتی ہے انتقامی ہوتی ہے غصے والی دیادہ ہوتی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہیڈ آف دی سٹیٹ بننے سے منع کیا ہے لیکن پرنسپل بننے سے یا ڈاکٹر یا نرس بننے سے منع نہیں کیا لیکن ہیڈ بننے سے کسی جیس کی گووننس سے بنا کیا کیونکہ یہ صلاحیت ہے مردان ہے میں کسی عورت کو کنڈیم پھر نہیں کر رہا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا آپ دیکھ لیں کیا ان کی طبیعت میں واقعی حساسیت ہے کہ نہیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ان کے حلاف کوئی بندہ بیان دے دے تو اس کے بارے میں کیسے سنسٹیو ہوتی ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتے ہیں ہم تو لو رہی ہیں میں تو ان کا فین ہوں لیکن کہنے کا مطلب یہ ان کے جو ایٹیچوٹ درست نہیں ہے وہ وزیریعالہ بن گئے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے ان کو انتقامی سیاست سے نکلنا ہوگا اس حساسیت سے نکلنا ہوگا اب آپ پورے صوبے کی حکمران ہیں اب آپ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کی بھی وزیریعالہ ہیں اب آپ نونلی کے آپ ایک مذہبی لوگوں کی بھی وزیریعالہ ہیں تو اگر آپ اس طرح ہدھ پولرائیزیشن کریں کہ فلان طبقے کو میں نے نیچے رکھنا ہے فلان کو پر رکھنا یہ آپ ذیب نہیں دیتا ان کو فراہ دلی سے کھلے دل سے گوڈ گورننس اگر وہ چاہتی ہیں ان کا ذیب یہ تھا کہ وہ شاید اپنے چچا کی طرح گوڈ گورننس کریں گی اور اس طرح گورننس اور ٹک ٹک کا کیا تعلق ہے میں یہ آپ بار بار اس سوال پہ گورننس اور ٹک ٹک آپ کوئی تعلق نہیں یہ ایک پروپوگنڈا ٹکنیک ہے ٹک ٹک کہ آپ ایک بیڈ گورننس کو گوڈ گورننس دکھا سکتے ہیں یہ ٹکنیک ہے یہ ٹکنیک ہے یہ ٹکنیک ہے پروپوگنڈا تو ہے نا یہ پروپوگنڈ ہے یہ تعلق ضرور ہے لیکن ویسے گورننس کا ٹک ٹک یعنی کام یا وزیراعالہ کے لئے ٹک ٹک پہ میں یہ سمجھتا ہوں ان سے بہت بہتر وزیراعالہ تو شباز شریف صاحب تھے حالانکہ انہی کی فیملی کی ہے نا لیکن ان کی گوڈ گورننس صاحب کو کئی نظر آتی تھی ایک سیمیلیریٹی ہے یہ بھی پانی میں چلے جاتی ہیں وہ بھی پانی میں چلے جاتے ہیں صرف بوٹوں کا فرق ہے بوٹ نہیں پہنتی ویسے وہ نسبت روڈ لہور میں گوالمنڈی کی نکر پہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شباز شریف نے پھر بھی لہور کو بودھا دلیور بھی کیا ہے لہوریوں کو دلیور کیا اس نے دلیور کیا لیکن یہ اس میں بھی نکام ہے ابھی تک تو نکام ہے ہو سکتا شاید کامیاب ہو جائیں ابھی تک میں تو یہ حقیقہ اگر میری دل کی بات پوچھے نا مجھے تو یہ لگتا ہی نہیں کہ ان کے پاس گوورننس ہے واقعی عوام کی بلائی چاہتی ہیں تو ان کو اپنا یہ اٹیچوڈ اور رویہ نرمی لانیچے ہوگی حساسیت سے نکلنا ہوگا یہ جی فلان ہے مجھے فلان وقت میں یہ کہہ دیا تھا اس چیز کو موو آن موو آن کرنا پڑے گا تو پھر یہ گوڈ گوورننس صحت کر لیں ابھی تک آپ کو ان کے سو دن یا ایک سو بیس پچیس دن ابھی تک تو آپ عوام سے پوچھ لیں یار میری کیا رہے لینی ہے میں تو حود آپ کو پتا عمران حان کی اپوزیشن تھا جی 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 اب لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو اسی اپنی مردی تھی کمت لے آگے کنہ کو مطمئن جئے تو بارال لوگ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے جو میرے نمازی حاصل طور پر مجھے کہتے ہیں نامہ صاحب آپ نے پانچ سال عمران حان کی اپوزیشن کی ہے یہ لوگ آگئے ہیں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے تو لوگ اس سے زیادہ پرشان ہے حقیقت ہے یہ بات آج معاشرہ اس سے زیادہ پرشان ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے پٹرول کی قیمتیں کہاں چلی ہر چیز میرا حیال ہے کہ بیڈ گورننس کی طرف ملگ گیا ہے بیڈ گورننس کی طرف گیا اچھا شباشری بطور وزیریعالہ پنجاب اور اب شباشری پی ٹی ایم ون پی ٹی ایم ٹو وزیریعالہ پاکستان کیا ڈیفرنس ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے شباشری جب وزیریعالہ پنجاب تھے وہ آلی نال تھا اور اس کے پاس گورننس تھی یعنی گورننس کے لیے یہ بھی چیز ہو نہیں چاہیے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ امپلیمنٹ ہو جائے مریم نواز صاحبہ کے پاس یہ بھی نہیں ہے اب شباشری صاحب جو ملک میں ہے نا ان کی حصیت بھی ایک ڈمی جیسی بظاہر معلوم ہو رہی ہے جو مریم نواز صاحبہ کی پنجاب میں ہے وہ ہی ان کی پاکستان میں ہے ورنہ جب پنجاب میں تھے تو ان کے پاس پورے اختیارات تھے اب وہ ملک کے وزیریعالہ میرے حال میں بلکل ہی بے اختیار ہیں وہ تو کہتے ہیں میں پریشر نہیں لوں گا میں استیفہ دے دوں گا کمپرومائز نہیں کروں گا اتنا کو ان کے پاس اختیار ہے کہنے کا بظاہر بظاہر ان دو مسائل کی وجہ سے میں اور آپ ایک عام پاکستانی پنجابی جگہندے نے وہ رگڑا گیا انہوں تہہو جہا رگڑا لگا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ نفسیاتی مریض بن گیا سر میں نے اور آپ نے ایپی پیز نہیں انسٹال کروائے نہ ہمارے اس میں شیئر ہیں آئی ایم ایف کے پاس نہ آپ کے بزرگ گئے نہ میرے بزرگ گئے نہ عام آدمی گیا نہ میں گیا ان دو پولیسیز کا ذمہ دار آپ بھی ایک سیاسی جماعت کو لیٹ کارے آپ کسے قرار دیکھیں کیا عمران خان کا جسارہ تو صور ہے میں یہ سمجھتا ہوں ملال بھائی کہ محسن نکوی صاحب کا ایک بیان بہت اہم ہے انہوں نے کہا اسی کروڑ کے اوور بلنگ ہم نے پکڑ لیا لیکن ان کے حلاف کاروائی نہیں ہو پاری وہ اتنا مضبوط ہے آپ کو پتہ ہے محسن نکوی صاحب نے یہ بیان دیا کہ اسی کروڑ یونٹس اوور بلنگ ہوئی ترنوے کروڑ شاید تھا اسی کروڑ سے بھی زیادہ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ملک کا وزیر داہلا ایک ذمہ دار سیٹ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے اور وہ کہہ رہا ہے ان آئی پی پیز کے حلاف کوئی کاروائی ہو سکی ہے نہیں ہو سکی یہ آئی پی پیز کے پیچھے کونہ ہے یہ پروب کریں آپ صافی ہیں آپ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ کے طور کے اوپر پروب کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی ان کے پیچھے بھی وہی سیاسی راہ لما ہے یہ جو بجلی کے جو سارے یہ آئی پی پیز وغیرہ لگیں آپ کے حیال میں یہ کوئی غیر ملکیوں نہ لگائیں یا خلائی محلوق نہ لگائیں یہ پاکستان کے سیاست انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور ان کے امنیز ایم پی ایز اسمبلیز میں موجود ہیں کس نے پکڑنا کس نے اتصاب کرنا یہ معاہدے جو ہوتے ہیں اچھا چلیں اگر آپ اور میں بطور پنجابی اللہ معاف کریں میں تعصب کا قائل نہیں ہو پنجابی ہو میں پاکستانیوں کو برابر سمجھتا ہوں لیکن ازاد کشمیر والوں نے اپنا حق لے لیا آئی پی پیز ادھر لاغو نہیں ہوتے انہوں نے تو یونٹ تین انہوں نے تو یونٹ اتنا نیچے گروا کے پوری احتجاج ملک میں کار کے گروا لیا ہے تو ہم تھوڑے سے بے حصوی ہیں پنجاب کے عوام اگر جا گئے ہیں تو یونٹ سستہ ہو سکتا ہے بیلی کے بلوں کے حلاف دیکھیں ریاست کے لئے تلوار اٹھانا ریاست کے لئے گن اٹھانا یہ تو جائز نہیں ہے لیکن ریاست کے لئے احتجاج کرنا تو جائز ہے اپنے حق کے لئے آواز اٹھانا جائز ہے کوئی چکر ہی نہیں ہے یہ جو آپ بات کرتے ہیں یا ای ایم ایف کے معاہدے یا ای پی پیس کوئی چکر نہیں ہے اگر یہ ہوتا تو ازاد کشمیر میں کیسے اکومت نے ڈائلوگ کی ہے ازاد کشمیر میں ڈائلوگ کامیاب ہوئے ہیں تو پنجاب کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ مؤثر احتجاج کریں گے تو بجلی کی قیمتیں گر جائیں گے گر سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے کرنا ہی نہیں ہے اور موسیٰ نکوی صاحب آپ نے بھی صرف بیان دے نا کہ اسی کروڑ اوور بلنگ ہے اور یہ اوور بلنگ ہو رہی ہے یہ آپ ہر پاکستانی سے پوچھ سکتے ہیں اوور بلنگ ہو رہی ہے سو یونٹ دو سو یونٹ اوور عام ایک اوست کے حساب سے لگا لیں تو اسی کروڑ یونٹ اوور ڈال کے یعنی یہ جتنے کی بیچ رہے ہیں ایک تو وہ مہنگا اور دوسرا یہ کہ اس سے بھی اوور بلنگ کر کے یہ اربو روپے کا کھا رہے ہیں فنڈ تو یہ حکومت کو چاہیے اس سے بہتر یہ مجھے ایک بات بتا ہے پرائیوٹائیڈیشن کیوں کی جاتی ہے اس لیے کی جاتی ہے کہ حکومت کا کام ریاست کا کام کمائی کرنا نہیں ہے نا اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ پرائیوٹ ادارے چلائیں اور عبام کو سولتے دیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیوٹائیڈیشن نے تو ملک کا بیڑا گرک کر دی ہے یہ تو اس سے بھی مہنگی دینا شروع ہو گیا پرائیوٹائیڈیشن یہ کیا جاتا ہے کہ حکومت زیادہ پروفٹ مانگتی ہے پرائیوٹ لوگ کم پروفٹ میں مان جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ پاکستان میں الٹی چال چل گیا کہ پرائیوٹائیڈیشن تو الٹا ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہونا شروع ہو گی یہ تو بہرحال یہ ہے ایک بڑی لمبی دیبیٹ آج اب اس وقت ایک دیبیٹ چلی ہے مقصود نشستوں کے حوالے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے ہیں پی ٹی اے کے حق میں ہیں مریم نواز شریف صاحب اس پہ کافی زیادہ سیکھ پائے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہوش کے ناخن لو یہ ایسے شخص کو لارنا چاہ رہے ہیں جو قومی مجرم ہیں ججز کو بھی کن کو کہنا چاہ رہی ہوں وہ ججز کو کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو تو کیا ایک خاتون جس نے آئین کی پاسداری کا حلف لیا حلف لیا اور انہوں نے آئین پہ کوئی ایسے شخص بک بھی نہ لکھی ہو ان کی کوئی ایسے شخص لاغ کی پریکٹس بھی نہ ہو کوئی ان کا بیک گرونڈ بھی نہ ہو اور وہ اس طرح کے بیانات دیں تو آپ کی سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو مریم نواز شریف صاحبہ سے ڈکٹیشن لینے چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو وہ کسی معاملے میں ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے سوائے شریعت کے مثلا ان کی سپیشلائزیشن شریعت نہیں ہے اگر وہ اس کی انٹرپیٹیشن میں کچھ لوز بال کھیل جاتے ہیں وہ علماء سے وہ علماء سے رہنمائی نے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کی تشریحات میں بھی انہوں انٹرپیٹیشن سیاستدانوں سے لینی ہے تو یہ درست نہیں پھر سیاستدانوں کا کام ہے کہ اسمبلی میں قانون سازی کریں سیاستدان کے پاس اپنا پلیٹ فارم مکننہ کا موجود وہ اسمبلی میں قانون سازی کریں اور سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر اگر آپ یہ ڈکٹیشن چلائے کہ میری مردی کے مطابق فیصلہ ہو یہ تو دنیا کے محذب معاشروں میں جائد ہی بات نہیں ہے میں ہوں تو اپوزیشن ہوں لیکن ہان صاحب کے اگر سپریم کورٹ کے بینچ نے اکثریتی فیصلہ دیا ہم کیا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججز کو حق کا حاصل ہے کہ وہ میریٹ کے اوپر فیصلہ کریں جو فیصلہ کریں اس کو منوان تسلیم کر لینا چاہیے میں تو اس سے بھی آگے بات کروں میرا ذاتی رہے اگر ذاتی پوچھیں ورنہ ملک کے حالات کے مطابق تو ظاہر ہے میں بھی بیان دے سکتا ہوں کہ سٹیبلیٹی ان جتھوں کے ساتھ نہیں آتی لیکن میں کہتا ہوں اگر پاکستان کی ریاست نے مثال دے رہا ہوں ایک غلط بندے کو چن دیا مثال دیتا ہوں تو آپ نے جمہوری نظام بنایا تو ان کو چننے دیں ان کو بھگتنے دیں اگر آپ نے سسٹم یہ بنایا کہ آپ نے جمہوری سسٹم ووٹنگا رکھا ہے تو ایک شخص کو چن لیا تو اس کو دے دینا چاہیے تھا اقتدار میں میں ایک اپنا ذاتی ٹھیک ہے آپ سسٹم کو سامنے رکھے سسٹم کی بات کر رہا ہوں تو تاگہ بھگتیں آپ کہتے ہیں وہ بڑا غلط بندہ تو عوام کو بھگتنے دیں آپ جو اچھے بندے لے کے آئے ہیں انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا دینا کیا سرد نہیں گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لیا وہ تو اس پہ وہ کہتے ہیں ٹھتیس سے گیارہ گیارہ سے مجھے امید ہے کہ عواز آجے گی دو پرسن پہ آگئے سنگل ڈیجڈ میں ڈالر کہاں پہ چلا گیا ہے ڈیڑھ سو سے یا ڈیڑھ سو میں کتنا بورا لگتا تھا اور حقیقت میں لگتا تھا لگتا تھا ایک سو کے بعد جب ایک سو پچیس سے ایک سو سی تک گیا تھا پاکستانی عمام کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی تھی اور یہ احتجاج کر رہے تھے کبھی حمزہ صاحب نکل رہے تھے کبھی آپ ہی ملیہ میں دو سو سی کا ڈالر ہے اور بلکل بے ہسی ہے اور یار یہ کیا ہے پاکستان کے پیسے کے ساتھ کیا یار سلوک کیا انہوں نے یہ مجرم ہے معیشت کو تباہ کرنے کے مجرم ہے یار یہ سارے سیاستدان اس وقت یار حقیقت بعد یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں ہے شباہ شریف کی اور آپ رانہ سناؤلہ رانہ سناؤلہ کی ذمہ دار شخص ہے نا جی 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 اس نے کیا بیان دیا کہ محسن نکویر یا تگڑا ہے انہوں نے کہا وہ شکر وزیراعظم نہیں بنے ان کی باپتوں سے لگ رہا تھا اگر محسن نکویر چاہتے تو وزیراعظم ہی بن سکتے تھے بے شک عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے تو اہ یہ محسن نکویر جاتے تو وزیراعظم ان کی بات سے محسوس ہے محسوس نہیں ان کی بات اگزیکٹلی یہی تھی کہ وہ وزیراعظم سے بھی تگڑے ہیں تگڑے ہیں اچھا شام بھئی گرینڈ ڈائیلوگ کی طرف بھی آ جاتے ہیں کسی بھی مسئلے کا حل ریونج کی سیاست چلے گی اور اس کو دبا دو اس سیاسی جماعت پہ بین لگا دو حتیٰ کہ ماضی میں بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں پہ پبندیاں لگتی رہی ہیں اور وہ بعد میں مختلف ناموں سے آگے جیسے نیم نیشنل عوامی پارٹی پھر عوامی نیشنل پارٹی بن گئے باپ آگئی پاکستان کیمنیس پارٹی بھی ایک تھی نائنٹی فٹی فور میں غالبن پبندی لگے چلتا آیا ہے ٹھیک ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ اس محول میں کیسے گرینڈ ڈائلوگ کی طرف جائے جائے گا اور کیسے یہ بیٹھ کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش میں یہ سمنتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اصل مسئلہ کا حال یہ ہے کہ سارے مل بیٹھیں اور مل بیٹھیں اس بندر بانٹ کے لیے نہیں یہ پاکستان میں ایک عجیب مسئلہ یہ ہے کہ گرینڈ ڈائلوگ جب ہوتا ہے بندر بانٹ شروع ہی تھی بندر بانٹ یہ ہے کہ سیاست دان کہتا چلو یار ایت صاحب قدر ہے جو سامیت نہ کھانے دے اتنا کھانے دے اگر میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اگر کچھ مقتدر حلقوں نے کرنا ہے نا تو وہ صرف اس چیز کو کنٹرول کرنے کرپشن کو سیاست دانوں کو صرف کرپشن نہ کرنے باقی ہر کام میں ان کو ازاد چھوڑ دیں ملک چل جائے گا سر افسر شاہی کرپشن کرتی ہے وہ کیسے بچ جاتی ہے گاریاں سیاست دانوں کو پڑتی ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں افسر شاہی سیاست دان کے بغیر کرپشن کر سکتی ہے نہیں کر سکتی بیورو کریسی بھی تب کرپشن کرتی ہے جب سیاست دان کرپٹ ہو یہ بھائی یاد رکھنا ان ناسوالا دینی ملوکی لوگ عوام اپنے بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں یعنی جو بڑا بندہ کرپٹ ہوگا تو نیچے تک کرپشن آئی گی اگر اوپر ایماندار آئے لگا کچھ فرق پڑتا ہے تو کچھ فرق ڈالنے کے لئے گرینڈ ڈائلوگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا گرینڈ ڈائلوگ ہم جب مادی میں سنتے ہیں گرینڈ ڈائلوگ ہوئے سندھ اس کو دے دو کے پی کے اس کو دے دو یہ ڈائلوگ نہیں ہے یہ ڈائلوگ تو پھر اس الیکشن میں آپ نے کر لی ہیں کے پی جے امران حان کو ملا ہوا ہے سندھ پیپل پارٹی کو ملا ہوا ہے پنجاب نولی کو ملا ہوا ہے یہ تجربہ کامیاب ہوا ہے نہیں اب بات سمجھائیے یہ بندر بانٹ کامیاب نہیں ہوتی گرینڈ ڈائلوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ملکی مسائل مل کے کیسے حل کرنے ہیں اور جس کو اوام لائے ہم نے مسائل کیسے جنریٹ کرنے ہیں یہ تو ایک فیس سیونگ ہے یہ فیس سیونگ گورنمنٹ چال رہی ہے یہ حقیقی گورنمنٹ نہیں ہے یہ حقیقی اوامی گورنمنٹ نہیں ہے یہ فیس سیونگ گورنمنٹ ہے بیٹھے سیاستدان بھی بیٹھے اور بیٹھ کے مل بیٹھ کے اس کا کوئی امی کبل حال نکالیں سلوشن نکالیں اور جہاں تک آپ نے یہ بات کیا امران اور نوازشریف کٹھے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھنا چاہیے بیٹھ سکتے ہیں اگر ان کا دل چاہے گا وہ بٹھا دیں گے اگر وہ اس تخت پر بٹھا سکتے ہیں تو تختیں پر بٹھا سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے بٹھانا چاہیے بٹھانا چاہیے ضرورت ہے سمرکی کے ایک کونسینسی گورنمنٹ اس طرح کی بنے کہ ملک کے مسائل اس کے وسائل کے مطابق حال کرنے ہیں اگر اس کی اس کے اوپر اتفاق ہو جائے تو جہاں تھا کہ آپ نے پابندیوں کی بات کی ہے میں یہ سمجھتا پابندیہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پر لگانا یہ حال نہیں ہے چاہے میں بھی مثال دے رہا ہوں کھڑا ہو جاؤں کہ لگا دو لگا دو لگا دو مجھے شاید کچھ بینیفٹس مل جائیں کہ آپ جی ہماری زبان بول رہے ہیں لیکن اس وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے اچھا میرا آخری کوئیشن جو میں نے اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ اس پہ میں آپ کا ایک تھوڑا اپینین لے سکوں خوزشتہ دو تین ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز ہمارے فوجی جوان جو ہیں شہادت دینے اس ملک کی حفاظت کے لیے سالمیت کے لیے تمام طرف سے آپ کو پتہ ہمارا بورڈر مشرق ہو یا مغرب ہو یا انٹرنل سچویشن ہو اس وقت فوج حالت جنگ میں چہہ سپاہی ہو میجر ہو کرنرل ہو برگیڈیر ہو ہر کوئی جامع شہادت نوش کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے سوشل میڈیا پر میں کسی کا نام نہیں لیتا ہو سکتا ہے کہ میری بھی ایک سیاسی اپروچ ہو ایک نظریہ رکھتا ہوں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کم از کم جب فوج کی بات ہے شہدہ کی بات آئے ان نوجوانوں کی بات ہے جنہوں نے دو دو سال پہلے ان کی شادیوں دو دو سال کے ان کے بچے ہیں میں خود ایسے گھروں میں گیا ہوں جب ہم ایسے شہدہ کو دیکھیں ہم کہیں یار میں پی ٹی آئی کا ہوں میں نون کا ہوں میں پی 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 کا ہوں میں جماعت اہلِ عدیث کا ہوں میں جس کا بھی لیکن اس سے پہلے میں اپنے اس فوجی کا ہوں جس نے میری حرمت کے لیے میرے گھر کی چار دواری کی حفاظت کے لیے میرے بچوں کو دہشت گردانہ کار یعنی دہشت گردوں کی کاروائی سے بچانے کے لیے یار وہ ہزاروں من مٹی تلے لیٹ گیا مجھے اس کے ساتھ کھڑانا چاہیے میں ادھر بھی نیچے وہ کارٹن بنا رہا ہوتا ہوں ہس رہا ہوتا ہوں فوجی شہید ہو گئے یقین کریں خدا کی قسم سوشل میڈیا پہ میں اس طرح کے بے شرم اور لوگ دیکھتا ہوں ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے جو شہدہ کا مذاہب رہتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو کسی شہید کا تمثور اڑانا کسی فوجی جوان کا جو محاف کے اوپر جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے بھی دیکھے کسی بھی فوجی جوان کی شہادت پر ہشی منانے والا ملک و قوم کا غدار ہے اور صرف ملک و قوم کا نہیں ہے وہ دین و شریعت کا بھی غدار ہے جو کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے یہ صرف ہمارے سرحدوں کے محافظ نہیں ہے اور سرحدوں کی فعادت کے لیے بھی رسول اللہ کی حدیث ہیں کہ جس نے صرف سرحد کا پہرہ دیا اس آنکھ کے اوپر جہنم کیا گھرام ہے یہ صحیح حدیث ہیں اور یہ اسلامی ریاست ہے اس کا دفاع کرنے والے صوفی سے شہید ہیں اور ان شہیدوں کا مضاق اڑانے والے تمسخور اڑانے والے ملک کے بھی غدار ہیں دین اور شریعت کے بھی غدار ہیں ایسے اناثر کو پروپ در کرنا چاہیے یہ ہے وہ شہر پسند یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ دکھ ہوتا ہے جب بھی کوئی پاکستان کا فوجی جوان شہید ہوتا ہے اس کا مضاق اڑایا جاتا ہے ہاں کارٹن کمنٹس میں دے رہے تھے وہ جو ہے نا ان کو کنڈم کرنا اور ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں جب یہ فوجی جوان شہید ہوتے ہیں نا تو اس کے اظہارِ ہمدردی پورے ملک اور قوم سے آنی چاہیے یہ چیز آپ کسی بھی زیادہ جماعت سے ہوں صدر نے بیان دیا وزیر اعظم نے بیان دیا بس آپ کسی بھی پاکستان کی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہیں آپ نے اسی دن آپ کو چاہیے انہیں سے اظہارِ تدیعت کریں اور دکھ کا غم کا رنج کا اظہار کریں تاکہ وہ خارجی سوچ اور فکر جو شرپسندوں کی یہ ہے اس کو بھی تو روکا جائے اس کو روکا جائے کہ یہ صرف اچھا میں لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو لوگ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں وہ بھی بڑے ستھی نوئیت کیوتے ہیں وہاں پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں پہ ہم ان کے شانہ پر جانا کریں ہیں جب وہ سردوں کا دفاع کریں گے تو پاکستان کا ہر شہری اس کے پر لازمہ فرد ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو ہاں سیاست میں آنے کے پر اختلاف ہو سکتا ہے اوپینین کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے وہی میں کہنا آپ ایک اوپینین رکھیں لیکن کسی شریف کا مزاق کرانا میں یہ کہتا ہوں مدان اپنا اپنا ہے اس بات کو اس بات سے ریلیٹ کرنا جہالت ہے جزاک اللہ شامعہ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا